دوستہ ہم آج کی اس ویڈیو آپ کے لے کر آئے ہوں آئی پیل اور کرکیٹ کے دنیاں کے بڑے اپڈیٹس آئی پیل کا لیگ سٹیج کا آخری دن آئی پیل کے پلی اپ میں پہنچی یہ چار ٹیمیں بینگلور کی ٹیم کو لگا تکڑا جھٹکا آج بارش بگار سکتا ہے بینگلور کا کھیل چننی سوپر کنگ سب سے کنسسٹنٹ ٹیم گجرات اور چننی کی بیچ کوالفائر ون کل کے مقابلے میں بنے ریکارڈس اپڈیٹس پہنچ ٹیپل اور سٹیٹس اور بھی دیرزارے اپڈیٹس آئی پیل اور کرکیٹ کے دنیاں جو آپ کو بتانے والے ہیں اور بس آپ کو ارام سے پروپ ویڈیو ان تک دیکھنا ہے دوستہ ہم کی ویڈیوز روز لاتے ہیں اور یہ ہمارے آئی پیل اپڈیٹ سریز کا 690 ویڈیو ہے اور یہ دیپانڈی چینل کا حصہ نہیں ہے تو بینہ دیر کے ہوئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو جرور دمائے تاکہ ہماری ویڈیوز کی نوٹفیکیسن آپ کو ملے سب سے پہلے چلی دیکھیں اپنا سب سے پہلے اپڈیٹ دوستہ کل جو آئی پیل کے دو مقابلے کھیلے گئے تھے اس میں ہمیں آئی پیل دورتہیس کے تین کوالیفائر مل چکے ہیں جہاں دوستہ کل چینلی سوپر کنگز کی ٹیم نے دلی کیاپٹلز کی ٹیم کو ہرایا اور پلی آف میں پہنچنے والی دوسری ٹیم بن چکے ہیں گجرا ٹائٹنز کے بعد اس کے بعد کلکتہ نائی ٹیٹرز کی ٹیم کو لکھنو سوپر جائنس کی ٹیم نے ہرا دیا اور انہیں ہرانے کے بعد لکھنو سوپر جائنس کی ٹیم تیسرے ایسے ٹیم بنے ہیں جو پلی آف میں پہنچ چکے ہیں یعنی کہ گجرا ٹائٹنز چینلے سوپر کنگز اور لکھنو سوپر جائنس پلی آف میں پہنچ چکے ہیں اور اب بس ایک سپورٹ اور خالی بچا ہوا ہے چوتھی ٹیم کے لیے چلی دیکھتے اپنا دوسرا بڑا اپڈیٹ دوستو آج آئی پیل کا لیگ سٹیج کا آخری دو مقابلے ہونے والے ہیں جس میں پہلا کھیلا جائے گا مومبائی انڈیو سر سنرائز سیدر آباد کی ٹیموں کے بیج یہاں مقابلہ وانکیڈے شٹیڈیم میں کھیلا جائے گا دو پہر سارے تین بجے تو وہی پر دوسرا مقابلہ کھیلا جائے گا رویل چلنجز بینگلور اور گزرات ٹیٹنز کی ٹیموں کے بیج یہاں مقابلہ جنہیں سوامی سٹیڈیم بینگلور میں کھیلا جائے گا اور سامسارے سات بجے یہاں مقابلہ ہوگا اور ایسے میں دونوں ہی مقابلے بہت یادہ مہاتپون ہیں کیونکہ یہاں مومبائی کی ٹیم اس مقابلے کو جیت جاتے ہیں اور بینگلور کی ٹیم ہار جاتے ہیں تو مومبائی کی ٹیم پلی اوف میں پہنچ جائیں گے یادی کل لکھنوں کی ٹیم ہار جاتے تو پھر دونوں ہی ٹیموں کے پلی اوف میں پہنچ دے کے چانس رہتے ہیں لیکن آپ صرف ایک ہی مومبائی یا تو پھر بینگلور کی ٹیم ہی پلی اوف میں پہنچ سکتے ہیں ویسے آپ کے مطابق کون سی وقت چوتھی ٹیم رہیں گے جو پلی اوف میں پہنچیں گے نیچے کمنٹ میں جرور بتائیے گا چلی دیکھتے اپنا تیسرا بڑا اپ ڈیٹ دوستوں کل کے مقابلے کے بعد کوالی فائر ون جو دو ٹیمیں کھلنے والے ہیں وہ ہمارے سامنے نکل کر آ چکا ہے جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ کوالی فائر ون تیس مہی کو کھلا جانے والا ہے یہاں مقابلہ گزرہ ٹیٹنز اور چنین سوپر کینگز کی بیچ کھلا جائے گا اور ان دونوں کی بیچ اسی لئے کھلا جائے گا کیونکہ دونوں ہی پونسٹیبل میں پہلے اور دوسرے نمبر پر ہیں جس کا ٹکٹ بکنا شروع ہو چکا ہے ہمارے ٹیلیگرام چنل پر لنک ہے وہاں پر جا کر آپ ٹکٹ بک کر سکتے ہیں یعنی میدان پر جا کر دیکھنا ہے تو اور اس کوالی فائر ون میں جو بھی ٹیم جیتیں گے فائنل مقابلے میں پہنچ جائیں گے اور ہارنے والی ٹیم الیمنیٹر میں کھلیں گے لخنوں سوپر جائنٹس کی ٹیم کے ساتھ چوبیس مائی کو اور اس کے بعد پھر چھبیس مائی کو کوالی فائر ٹو ہوگا اور رنٹ میں اٹھائیس مائی کو ہمیں آئی پیل کا فائنل دیکھنے کو ملے گا تو آئی پیل کے لیے ویڈیو کو لاک جرور کیجئے گا چلی دیکھتے اپنا چوتھا بڑا اپڈیٹ دوستو یہ اپڈیٹ نکل کر رہا ہے رویل چندرس بینگلور کی طرف سے جہاں پر آپ کو بتا دے کہ بینگلور کی ٹیم کو ایک دگلہ جھٹکا لگا ہے اپنے سب سے مہاتپون مقابلے سے ٹھیک پہلے آپ کو بتا دے کہ جوس ہیزلوڈ کو ریلیپس کا انجری ہو گیا تھا اور جو ٹھیک ہونے میں بہت دی جارہ مشکل ہے تو ایسے میں جوس ہیزلوڈ ڈائی پیل دورتائی سے پوری طرح سے باہر ہو چکے ہیں اور وہاں واپس کل گھر چلی جائیں گے اور جو ورلڈ ٹیسٹ چیمپینسپ ہونے والا ہے جون کے مہینے میں اس میں بھی ڈاؤٹ فول ہے اور وہاں ورلڈ ٹیسٹ چیمپینسپ کے لئے فٹ رہنا چاہتے ہیں اسی لئے وہاں واپس جا رہے ہیں تو ایسے میں بینگلور کی جو ماشٹ وین مقابلہ ہے اس کے پہلے بینگلور کی ٹیم کوئی دگلہ جھڑکا لگ چکا ہے چلیے دیکھتے اپنا پانچوں بڑا اپڈیٹ دوستو یہ اپڈیٹ نکل کر آ رہا ہے آج ہونے والے بینگلور کی مقابلہ ہونے والا ہے جہاں پر گجراد کے ساتھ آج جو مقابلہ ہونے والا ہے بینگلور کی ٹیم کا اس کی طرف سے ایک بری خبر ہے جہاں پر ایمی چننے سومی شٹیڈیم یہاں مقابلہ ہوگا اور وہاں پر کل بہت تیز باریس ہوا ہے اس کے ساتھ اس میدان پر آج باریس کے اثار لگ بگ اسی پرتیزت ہے اور یہی اس مقابلے میں باریس ہوتا ہے تو پھر بینگلور کیلئے مسکلیں بڑھ جائیں گے کیونکہ گجراد اور بینگلور دونوں کو ایک ایک پوائنٹ ملے گا اور پھر مومبے انڈیز کی ٹیم ہیدر آباد کو ہرا کر سیدھے پلے آف میں پہنچ جائیں گے اور بینگلور کی ٹیم باہر ہو جائیں گے دو ایسے میں بینگلور کے فینس تو یہی دعا کر سکتے ہیں کہ کسی بھی طرح باریس نہیں ہو حالانکہ کل کا بھی جو مقابلہ ہوا تھا کلکتہ کا تھا تو وہاں پر بھی بہت سارا باریس ہوا تھا لیکن مقابلہ آتے آتے باریس رک گیا تھا اور مقابلہ آرام سے ہوا تھا امید کرتے ہیں باریس نہیں ہو چلیے دیکھتے ہیں اپنا چھاٹا بڑا اپڈیٹ دوستو کل جو چننی اور دلی کے بیچ مقابلہ کھلے گا اس میں کچھ بڑی ریکارز بنے اور ٹوٹے سب سے پہلے تو آپ کو بتا دے کہ چننی سوپر کینسی ٹیم آئی پیل کی سب سے کنسسٹن ٹیم ہے جنہوں نے بھی تک چودہ سیزن کھلے ہیں اور بارہ بار پلی اوپ میں پہنچے ہیں کل ریتراز گائک وارن نے اپنا پچاسوہ آئی پیل کا میچ کھلا پھر سوی سوہ نے اپنا سوہ ٹی ٹوینٹی میچ کھلا ڈیون کونوے نے اپنے پچھلے دس آئی پیل کے ایننگ میں 50 پلس کے سکور نو بار لگایا ہے جو کہ انہیں ایک بہت ہی کنسسٹنی کھلاری بناتا ہے کل ڈیویڈ وارن نے اچھا کھلا اور پانچ سو رن بنائے اس آئی پیل کی سیزن میں اور پانچ سو رن انہوں نے سات بار بنائے ہیں آئی پیل کے الگ الگ سیزن میں اور ایسا کرنے والے وہاں اکیلے کھلا رہی ہیں ویڈاٹ کھولی نے پانچ سو یا پانچ سو سے زیادہ رن چھے بار بنائے ہیں کل آئی پیل دوزار تیس میں ایک ہزار چھکے پوری ہو گئے ہیں ڈیون کونوے نے کل ہزاروہ چھکے لگایا اور ابھی تک آئی پیل دوزار تیس میں ایک ہزار اکیس چھکے ہوئے ہیں جو کی آئی پیل کی تیزن میں دوسرا سب سے زیادہ ہے سب سے زیادہ چھکے لگے ہیں دوزار بائیس میں جو کی ایک ہزار بار سٹ ہے تو پلی آف اگرہ بچے ہوئے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ دوزار بائیس کا جو ریکارڈے وہاں ٹوڑی جائے گا چینلی سوپر کنگز نے ارون جیٹلی شٹیڈیو میں دوستو تیس رن منایا جو کی وہاں کا دوسرا سب سے ہائش ٹوزکور ہے آئی پیل کا اس کے پہلے پنجاب کی ٹیم نے دوسرے گیارے میں لگایا تھا اور اس کے ساتھ ہی اور بھی جو ڈھیر سارے ریکارڈز ٹوٹے اور بنے سب کچھ آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چنل میں مل جائے گا تو ڈسکرپسر میں ہمارے ٹیلیگرام چنل کے لنکھے جا کر جوائن کرے اور وہاں پر سارے ریکارڈز دیکھ سکتے ہیں بہت ہی انٹریکٹیو طریقے سے اس کے بعد ہم بات کر دیتے ہیں ساتھ میں بڑی اپ ڈیٹ کی تو دوستو کل جو لکھنو اور کلکتا کے بیچ مقابلہ کھلے گیا تو اس میں بھی کچھ بڑے ریکارڈز بنے اڑھوٹے جہاں پر کل ورنچ اگر برتی نے اپنے 20 ویڈ پورے کر لی آئی پیل دورتہ اس میں اور کلکتا کے دوسرے ایسے گند باج ہیں جو آئی پیل کے کیسے سیجن میں 20 سے زیادہ ویڈ پورے کر لیے ہوں لکھنو سوپر جائنٹس کی ٹیم نے کل کلکتا کی ٹیم کو صرف ایک رن سے ہرائیا اور یہاں ایڈن گارڈین کے میدان میں سب سے کم مارجن سے جیتا ہوا مقابلہ ہے اس کے پہلے پنجاب کی ٹیم نے کلکتا کی ٹیم کو دو رن سے رائے تھا 2012 میں کل رنگو سنگھ نے کیا ساندار بلے باجی کی ہے اور آئی پیل دورتہ اس میں 102 کا ایوریج ان کا چل رہا ہے جو کی آئی پیل دورتہ اس میں سب سے زیادہ ہے چیز کرتے ہوئے کسی بھی بلے باج کے دورہ منیموم پانچ ایننگ میں اور دوسرے نمبر پر ہے ٹیم ڈیویڈ جن کا ایوریج 89 ہے کل کلکتا کی ٹیم چوتھے ایسے ٹیم بنے ہیں آئی پیل دورتہ اس کے جو پوری طرح سے آئی پیل دورتہ اس سے الیمنیٹ ہو چکے ہیں اس کے پہلے دلی ہیدر آباد اور پنجاب الیمنیٹ ہوئے تھے لکھنو سوپر جائنٹس کی ٹیم نے ابھی تک پیچھلے پندرہ مقابلوں میں جب وہاں ڈیفنڈ کر رہے تھے اس میں سے بارہ مقابلے وہاں جیت چکے ہیں کل نکولاس پورن اور آیوس بڑھونی نے چوہتران بنائے چھٹے ویگٹ کے لیے جو کی لکھنو کے لیے سب سے زیادہ سکوریں چھٹے ویگٹ کے لیے اور اس طرح کے دہر ساری جو ریکارڈز ہیں آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چلو میں مل جائیں گے تو ہاں پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں چلی دیکھ لیتے ہیں اپنا آٹھ مابر آپ ڈیٹ دوستو کل کے مقابلے کے بعد پونسٹیبل میں کچھ بڑے بدلاؤ آئے ہیں اور سٹیٹس میں بھی چینجز آئے ہیں اور جو پونسٹیبل کا سمیترن ہے وہ آج تک ہی ہے کیونکہ آج کے بعد پلی آف ہوں گے اور آج لیگ سٹیجز کے آخری مقابلے کھیلے جائیں گے سب سے پہلے آپ کو بتا دیں نمبر وان پر گزراد کی ٹیم ہے دوسرے پر چنی سپر کنگز وہ بھی کوالیفائیڈ ہے تیسرے پر لکھنوں کی ٹیم وہ بھی کوالیفائیڈ ہے چوتھے نمبر پر بینگلور کی ٹیم پانچوے پر راجستان چھتھے پر ممبئی انڈینز کی ٹیم ہے ویسے آپ کو بتا دیں راجستان رویلز کی بھی چانسز ہیں پلی آف میں پہنچنے کے کیسے ہیں آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چلو میں مل جائے گا کیونکہ یہاں پر بتائیں گے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا ساتھوے پر کولکتہ آٹھوے پر پنجاب نوے پر دلی اور دسوے نمبر پر ختم کیا ہے سن راجرز ہیدر آباد کی ٹیم نے اور کتنے مقابلے کھیلے ہیں کتنے پوائنٹس ہیں کتنے جیتے ہیں کتنے ہارے کتنا نیٹ رنیٹ ہے آپ کو یہاں پر سکرن پر دیکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اورنج کیپ کی تو ہمیں لگتا ہے کہ اس بات کا جو اورنج کیپ ہے وہ فائب ڈو پریسٹس لے جائیں گے کیونکہ ان کے ساتھو دو رنس ہیں تو ہاں پر یہ سسوی جیسوال کے چھسو پچیس رن ہیں اور راجستان رویس کے ٹیم کا اب ایک مقابلہ بھی بیسا بچا ہوا ہے نہیں اور ان کی پلی اوپ میں پہنچنے کی بھی چانس ہے تو مشکل ہے فائب ڈو پریسٹس کو پیچھے کرنا اس کے بعد تیسرے پر ڈیون کونوے پانچسو پچاسی رن کے ساتھ چوتھے پر سمانگل پانچسو چیتر رن کے ساتھ اور پانچپا پر ویراد کولی پانچسو ارتیس رن کے ساتھ اس کے بعد اورنج کیپ کے بات کریں تو اورنج کیپ محمد سمی کے پاس ہے تائیس فگیٹ کے ساتھ راسید کان بھی تائیس فگیٹ یوزویندر شہل تیسرے نمبر پر ایکیس فگیٹ کے ساتھ بیوش شاولہ بیس فگیٹ اور ورون چکرورتی بیس فگیٹ اور پورلش دونوں ہی اورنج کیپ اور پرپل کیپ کا سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یا تھے آج کی آئی پیل اور کریگر پر کچھ بڑی خبریں اس طرح کی خبریں اب کلیم ہر رین لاتے ہیں آئی پیل پر ہو یا تو پھر کریگر پر ہو تو ہمارے ساتھ بنے رہے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں آئی پیل پر اپنی اگلی انٹریشنگ ویلیومی تب تکیلی دانیوان